کسانوں کے لیے اچھی خبر زراعت کے شبے میں دستیاب وسیل کے باقیفائیت استعمال کے لیے ٹکنالوجی کے فیروغ اور زرائی مداخل پر سبسٹی کے ذریعے کاشت کارو کی پیداواری لاغت میں کمی کے لیے اقدامات کے ساتھ ساتھ گیارہ کروڑ سے زیادہ رقم کی کسانوں کے لیے سبسٹی دیے جانے کا صبحی وزیر کا اندیا مزید رپورٹ کر رہے ہیں آپ تک ٹی وی کے نمہندے محمد ارشد اپنی اس رپورٹ میں جی کسانوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے جس کے تحت صبح پنجاب میں سورج مکھی کی کاشت کا حدف دو لاکھ دس ہزار اکڑ مقرر کیے جانے کے ساتھ ساتھ تیل دار جناس کو فروغ دینے کے لیے پانچ ارب گیارہ کروڑ رپیسے زائد کی خطی رکم سے کاشت کاروں کو ترقید ادھا اقسام کے بیج اور زریعی مشینری پر سبسٹی فراہم کی جائے گی ان خیالات کا اظہار سبائی وزیر سرات پنجاب سید حسین جہانیا گردیزی نے ایگری کلچر ٹریننگ اسٹیٹیوٹ کروڑ لالیسن زیلا لیہ میں محکمہ زرات اور نیجی کمپنیوں کے بہمی اشتراک سے سورج مکھی کی افادیت اور منافع بکش کاشت کے حوالے سے منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا سیمینار میں ایم پی اے ملک احمد علی اولک سیکرٹری زرات جنوبی پنجاب ساکب علی عطیل ڈائریکٹر جنرل زرات توسی اڈاپٹیو ریسرچ پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی ڈائریکٹر زریعی اطلاف پنجاب محمد رفیق اختر محمد ذکریہ ڈائریکٹر ٹریننگ اسٹیٹیوٹ عبدالوحاب میر آبد حسین نوید اسمت کانلوں سمیت کاشتکاروں کی کثیر تداد نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد راشد آپ تک ٹی وی چینل ملتان